یہاں ان دونوں کا کیونکہ دونوں ہی ریسی بشنو جی کے اپاسکتے کیا بتاتے ہیں جیسے ایک سیپ ہوتی ہے جیسے سنکھ دیکھے ہوں آپ نے سنکھ ایسی ہی ایک چپٹی سی ایک کیڑا ہوتا ہے اس میں اس کے اوپر کور ہوتا اس کا بوڈی چپٹا سا ہوتا ہے سنکھ جیسے اس کا میٹریل ہوتا ہے سکت ہوتا ہے تو سکت وہ سیپ جو ہوتی ہے وہ کھارے سمندر میں رہتی ہے اور اوپر آسمان سے ورسہ ہو رہی ہو اور اس کا مو کھلا ہو اس میں وہ کیا کرتی ہے ایک بوند اوپر کے آسمان کے جل کی لے لیتی ہے سواتین اکھ ستر بولتے ہیں اس کو اور اس بوند کو لے کر کے وہ واپس ہی مو بند کر لیتی ہے اور سمندر میں گوتا لگا لیتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیپ کے مو پر اوپر ایک ماس سا لگ جاتا ہے اپنے ایٹومیٹیکل سسٹم ہے اوپر ایک ماس کا کورسہ بن جاتا ہے اسی کی بوڈی سے اور ادھر سے وہ سیپ کے اندر موٹی بننا پرہرم ہو جاتی ہے جب وہ موٹی پریپک ہو جاتی ہے پریپک ہو جاتی ہے تو اس اوپر کے ماس میں ایک وسیس مہک آنی شروع ہو جاتی ہے جو سیپ کے مو پر کور بن جاتا ہے اس ماس میں وسیس مہک آتی ہے اور ایک پتلے سے مو کی بلکل پتلے سے لمبے سے مو والی ایک مچھلی ہوتی ہے اس کو سکچمین کہا سنتوں نے تو وہ اس مہک کو آنے سے اس کو کھانے کے عدیسے سے اس سیپ کے اس ماس کے کور پر جیسے اوپر ایک تھوٹا سا کورسہ ہوتا ہے اس کو کھانے کے عدیسے سے ایسے ٹکر مارتی ہے ٹکر مارتے ہی وہ کھانا کھونے تو کچھ ہے نہیں وہ پھوٹ جاتا ہے آرپار اس کا مو نکل جاتا ہے وہ موتی ایک دم سمندر میں گر جاتی ہے اب یہاں اس اجھاتمک مارگ کو کلیر کرنے کے لیے سپسٹ کرنے کے لیے کیسے سمجھانا چاہا ہے کہ جیسے آپ جی نے اپدیس لے لیا اپدیس لے لیا آپ نے جیسے سارنام ملا نہیں ستنام تک آپ کی بھگتی چل رہی ہے جیسے پہلے یہ پرماتمہ نے سارنام ساروزنی کرنے کا عادیس نے دیا تھا کسی کو اب اس داس کے اوپر مہر کی ہے اس کو ساروزنی کرنے کے لیے تو اس سے پہلے جو یہ بھگتی کرتے تھے پرماتمہ نے خود یہ ایک منطر بھی لاکر کے ان کو دے دیا تھا ان دونوں منطروں کے جاپ سے بھی موکس نہیں تھا ان دونوں منطروں کے جو ستنام سے بھی موکس نہیں تھا جب تک یہ سارنام نہیں ملتا اب کیا بتاتے ہیں کہ جیسے ستنام آپ کو پرابت ہوا پرماتمہ رہ رہ کر ستنام دے دیا کرتے تھے ان کو گفت رکھنے کا عادیس بھی دیتے تھے سارنام نہ ملنے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ یہی کال کے ظالمہ رہ جاتا ہے تو یہاں کیا بتاتے ہیں کہ سکچمین ملتا نا بھائی سواتی سیپ سب ایڑی جاہی ایڑی مانی ورث تو پورا گرو ملے جس کے پاس پورا کمپلیٹ گیان ہو اور سمادھان ہو جب بات پڑھیں اب کیا بتانا چاہتے ہیں راجہ زنک کے مادن سے پرماتمہ ہمیں گیان دینا چاہتے ہیں اب راجہ زنک کو پاتر بنایا ہے سکدیو کو بھی ایک پاتر بنایا ہے کبیر پرمیسورجی ہمیں گیان دینا چاہتے ہیں آپ اور ہم کو کیا بتاتے ہیں کہ جیسے راجہ زنک سمجھا رہا ہے سکدیو کو کہ تُو اپنے آپ میں نیوں کہتا میں نے اندریوں کو کابو کر لیا تو کہتے ہیں اندری دمن کری کس کا جا اندریوں کا تُو نے ہٹھ یوگ کر کے اندریوں کو اگر کنٹرول کرنے کی چیزتہ کی ان کا دوست کیا ہے کیا بتاتے ہیں اندری کرم لگاو کس کے جیسے جیوہا لیپ نہیں مدھورس کے اب آپ سہد کھاتے ہو جیو کے اوپر سہد لپٹیا نہیں رہتا تیرا آدیس وامن کا کہ یہ چیز چاہیے وہ کھانے تُو نے کھائی اندری نے اپنا کام کر دیا اس نے آگے سرکا دی تو اس مدھو کا سہد کا جیوہ کے اوپر کوئی اس کا لنک نہیں رہا اس کا کوئی پرباہو نہیں رہا اگر ایسے آپ جی اپنے اس من کو ادھاتم گیان روپی ایک رسی سے باندھ لوگے پھر یہ ہٹھ یوگ کی ضرورت نہیں اور پھر تُو نے اس کا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اندری جیت لی کی طرف بھول ہے یا کیا بتاتے ہیں کورنگ متنگ پتنگ سرنگ بھرنگا اندری ایک تھگیو تیس انگا کورنگ متنگ پتنگ سرنگ بھرنگا اور اندری ایک تھگیو تیس انگا تمہرے سنگ پانچوں پر کاسا یا یوگ یگت کی جھوٹھی آسا کہتے ہیں بولے آدمی آپ اپنے کرم بگاڑ رہے ہو جیسے کورنگ ہرن ہوتا ہے کورنگ اس کے کان کا ویشے ہوتا ہے سبد سبد کے ویشے پر وہ اتنا کائل ہوتا ہے اتنا ویوس ہوتا ہے کہ یہ ہرن پکڑنے والا مرگ پکڑنے والا ایک سکاری ایک پرکار کی ایک دھن بناتا ہے شارنگی یا اپنے کیسی ینتر سے اور اس دھن پر کان کے کارن وہ اتنا ویوس ہو جاتا ہے ہرن آکر کے اس سکاری کے سامنے ایسے موکھ رکھ دیتا ہے اور اس دھن کے اوپن اتنا وہ موہیت ہو جاتا ہے اور وہ اس کو پکڑ کر ارجہ لے جاتا ہے پھر اس کی موت کا کارن بن گیا وہ کان کا ویس ہے پھر بتاتے ہیں کہ متنگ آتھی ہوتا ہے آتھی کے اندر یہ کام واسنہ سب سے زیادہ ہوتی ہے آتھی پکڑ دی والے کیا کرتے ہیں ایک ہتھنی کو ٹرینڈ کر لیتے ہیں اور ایک گڑھا بنا لیتے ہیں وہاں کافی لمبا کھائی سی کھوڑ دیتے ہیں پان ساتھ پڑ چوڑی لمبی اور اس کے اوپر دوارہ اس کو چھات دیتے ہیں بودھے بودھے لکڑوں کی اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں مٹی کے اوپر گھاس لگا دیتے ہیں تازہ گھاس پاڑ کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں پانی پونی شرک دیتے ہیں اور ہتھنی کو ہاتھیوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیتے ہیں وہ جاتی ہے ہاتھی کے ساتھ سپرس کرتی ہے اپنے شریر کو اس کو اتیجت کرنے کے لیے ہاتھی اتیجت ہو کر کے دو چار ہاتھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ پھر بھاگ لیتی ہے واپس اسی دیتے ہیں جہاں سے اس کو چھوڑا گیا تھا وہ سیدھا بھاگی آتی ہے پہلے تو ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتے ہیں پھر وہ سائیڈ کاٹ کے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں تو نے نہیں آنا وہ اس ستھان کو چھوڑ کر دا گڑھا بنا رکھا ہوتا تھا اس کے سائیڈ سے کٹ کے پھر ہاتھی اس کی طرف بھاگتے ہیں تو پھر اسی طرف کٹ کے ایک دم کٹ کے پھر سیدھی بھاگ لیتی ہیں یعنی ان کو ایسا ٹرینڈ کر رکھا ہے وہ ایک بار ایسے بھاگے گی وہ سوئن سائیڈ پکڑ کے آتی ہے اور پھر سیدھی در بھاگ لیتی ہے تو ہاتھی پھر سیدھے ہی بھاگے آتے ہیں اس کے پیچھے اور اس کھائی میں گد گد تین چار کٹھے پڑ جاتے ہیں گر جاتے ہیں اور پھر ساری دن چنگھاڑ مارتے رہتے ہیں اور وہ ہاتھیوں پکڑنے والے اوپر کھڑے ہو کر کے ان کے لمبے لمبے بھالوں سے ان کے شرمت ٹھوکتے رہتے ہیں دو تین دن ان کو آہر نہیں ملتا تب وہ سمرپت کر جاتے ہیں نڈال ہو جاتے ہیں تب ان کو پکڑ کر لاتے ہیں اب کیا بتاتے ہیں کورنگ متنگ پتنگ سرنگ بھرنگا اندری ایک ٹھگیوتیس انگا پھر پتنگ اب ورسہ کے دنوں میں آپ دیکھو گے لائٹ کے اوپر پہلے دیپک ہوتے تھے بغیر کور کے اور یہ جیب جنتو پتنگ اڑ کے سیدھے اس دیپک کے اوپر گر جاتے ہیں اور جل کے مر جاتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں وہ اتنے ویوس ہیں اس روپ کے اوپر وہ بہت آسکت ہے وہ مر جاتے ہیں ہٹتے نہیں پھر بتاتے ہیں کہ جیسے شرنگ شرنگ کہے ہیں مچھلی نے اب مچھلی پکڑنے والا کیا کرتا ہے ایک لوہے کے ایک تار کا کانٹا بناتا ہے اور اس کٹے میں ایک ماس کا ٹکڑا ٹانگ دیتا ہے اور اس ہک کہے اس کٹے کہے رسی باندھ کہے اور جل مر ڈال دیتا ہے اور مچھلی کھانے کے لیے ایک دم ایسا مارتی ہے اس پر ڈنگ ایسے اس کو پکڑ لیتی ہے اور وہ جھٹکا دیتا ہے وہ ماس کھانا چاہتی ہے وہ کانٹا اس کے گلے میں اندر گھس جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے باہر پٹک دیتا ہے اس کی مرتو کا کارن بنا اس کا جیب کا سواد ہے پھر بتاتے ہیں بھرنگا بہورے کو کہتے ہیں بہور کو بہورا کیا کرتا ہے پھول کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور سیام کے سمیں اٹھتا نہیں کیونکہ اس کو بڑا آنند آ رہا ہوتا ہے ناسی کا اندری اس کی بہت اس پر پربھاویت ہے اور سگند کو وہ چھوڑتا نہیں اور راتری کے سمیں وہ پھول بند ہو جاتا ہے بھورا صبح تک اس میں مرہ ہوا ملتا ہے اب پرماتمہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کال نے کہتے ہیں ان پرانیوں کہتے ہیں ایک ایک بھی سے تھا اور اس وقار کے قارن ان کی موت کا قارن بن گیا تمہرے سنگ پانچوں پر قاسا یوگ یوگت کی جو ٹھی آسا اور منس جیون میں کال نے یہ پانچوں بھی قارنہ رکھے ہیں کہ کہیں یہ وقتی نہ کر لے میری جاڑ سے نکل نہ جا تو کہنے کا باؤ یہ ہے کہ جو سادنائیں یہ رسی مہرسی کر رہے ہیں ان سے یہ وکار نشٹ نہیں ہو سکتے ان یہ نورمل بھی نہیں ہو سکتے اب جیسے بھگوان سیو سے بڑے صادق یہ نہیں ہو سکتے کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے تین لوگ میں اور بھگوان سیو کو ایک بار پاروتی جی نے ایسی گلتی کر دی تھی کہ جیسے سری رام چندر جی جنگل میں سیتا کی ویوگ میں گھوم رہے تھے اور اوپر سے بھگوان سیو نے پرنام کیا کہا یہ بھگوان ویشنو ہے نیچے پاروتی نے کہا آپ کس کو پرنام کر رہے ہو کہ وہ سامنے بھگوان ویشنو آئے ہوئے ہیں ان کو پرنام کر رہا پاروتی کہنے لگی میں تنہ مانوں بھگوان رو ہے کیونکہ جب سیتا جی کا اپرن ہو گیا تھا وہ رو رہے تھے میں تو پریکشہ لوں گی تب مانوں گی یہ بھگوان ہے بھگوان سیو نے کہا تھا پریکشہ مت لینا جب تو منع کرتی ہے لیکن نظر بچا کے پیچھے سے دوکھا دے کر کے وہ سیتا رو بنا کر سری رام جندرتی کے سامنے آگی اور یہ کال کے ہاتھ مہین کی ریموٹ یہ کال جو ہے اکیس برماند کا سوامی برہم ان کا پتہ یہ ان کے ان کو نچاتا ہے ابودر سے بھگوان سری رام کو یہ تو پتا نہیں میری سیتا نے کون اٹھا لے گیا کیوں وہاں تو اس کی بدھی آف کر دی کال نے گیتہ جی دی نمبر سات کے سلوک نمبر تین چیار پانچ چھ سات میں یہ کال کہتا ہے کہ اردن ان بلوانوں کا بل اور بدھیوانوں کی بدھی میرے ہاتھ میں ہے جب چاہ آن کر دیوں جب چاہ آف کر دیوں اب رام چندر جی کی بدھی آف کر رکھی اس نے یہ نہیں پتا میری سیتا نے کون لے گیا اٹھا لے گیا ادھر سے جب سیتا رو بنا کے پاروتی کھڑی ہوگی کال نے آن کر دی اور پچھان دی کہ دکس پتری مایا بھگوان سیو کہاں گئے اکیلی کیسے آگی سرمندہ ہوگی کہ سچمچ آپ کو ٹھیک ہی پرنام کر رہے تھے بھگوان سیو جی تو بھگوان سیو کو محسوس ہوا یہ کال ہے نا یہ بھی پکا استادو تر سیو جی کے منہ میں یہ لا دیا کہ یہ ضرور گئی ہوگی پاچھے تھے اس نے پوچھا کہ تُو پریکشہ لے آئی اگنا جی میں آگئی کتی بھی شیف جن جان گیا تو ٹھول ہے کہ نہیں تُو پریکشہ لی ہے اور آج سے تُو میرے پتنی روپ میں نہیں رہی تُو میرے بڑے بھائی کی پتنی کا روپ دھارن کر لیا میرے لئے ماں کے تل ہوگی اب اگوان شیف نے سوچا کہ میں پاربتی کو اپنا سب سے کونفیڈنسل مانا کرتا بس وسنیہ مانتا تھا راج اس نے مجھے دوکھا دے دیا کل نہیں یا کچھ اور بھی کر سکتی ہے تو اس نے سوچا بھی میں نے عورت کیا سکتا کیوں پڑی کیونکہ میرے اندر کام ویسے ہے اور یہ دیس کام ویسے کو میں نشٹ کر دیوں بات تک ختم ہو جا نہ رہے گا بانس نہ بجائے گی بانسری تو اس کام ویسے کو سماپس کرنے کے لئے بھگوان شیف جی نے ہزاروں ورس تب کیا اور یہ مان لیا کہ میں نے اپنے ویسے پر کابو پا لیا اب ادر سے کال کو یہ بات سواتی نہیں کھٹکتی ہے کہ یہ جی آج سنکر جی نے یہ کام کواس نہ جیت لی تڑکے دوسرا کر لے گا پھر یہ سرشتی اتپتی کیسے ہوگی میں کھاؤں گا کہاں سے بھگوان شیف جی کے من میں پریڑنا کر دی کال نے